ویلکم بیک جی تو تی پروگرام زور کا جوڑ اور بات تو یہی ہو رہی ہے کہ جی کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا اگر ایسا ہو جاتا تو اسی سوال کو محمد وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان کی جانب لے کر چلتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سپیشلی بات ہو رہی ہے کہ جی اب ٹیم کا فیوچر کیا ہوگا بالخصوص بابر آزم کے حوالے سے آپ نے کچھ پریڈکشن اگر آپ کر سکیں امران آخر میں شاید کچھ کہہ رہے تھے جی کیا وہ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم معصوم نہیں ہے اتنا یہ یہ شکوہ چھوڑ کے گئے تھے نہیں دیکھیں کہ معصوم تو رسپونسیبیلٹی سے سب کی آتی ہے دیکھیں اس میں جہاں پہ اگر لیٹسے تھرٹی پرسن کسی اور کی آتی ہے تو سکسٹی پرسن کی آئی گی کہ آپ نے صحیح ڈیسیجن نہیں کیے ایڈوائیس نہیں لی وہ بھی آپ کا قصور ہے اور اگر گلت کام ہو رہا ہے اور آپ نے اس پر نہیں روکا پھر بھی آپ کا قصور ہے تو سب جب سے پہلی رسپونسیبیلٹی تو کیاپٹین کے اوپر آتی ہے کہ ہم بلیم نحن نحن سکتے کہ ہماری باللنگ نہیں چلی ہماری باتنگ نہیں چلی اس مکشر اف ایوری تینک ہونا کہ ایک ڈیپارٹمنٹ کسی میں فیل ہوئے ہم ہر چیز میں فیل ہوئے ہم ہم تک جتنی کرید ہم پیچھے چھے چھے آٹھ مین سے کھل رہے ہم باللنگ میں فیل ہو رہے ہیں ہم باتنگ میں فیل ہو رہے ہیں ہم فیللنگ میں فیل ہو رہے ہیں ہم کپتانی میں فی ہوئے ہیں تو یہ کمبینیشن آف ایوری تنگ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ قربانی کا بکرا کسی کو بنانا ہے تو ٹھیک ہے ایک ہاتھ بندے کو آپ سائیڈ پر کر دیں جی ہم آپ ٹھیک کر لیں گے آپ کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلے کچھ ٹائم میں کیا قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے پھر نہیں بنے گا کوئی نہ کوئی تو بنے گا آپ کی پردیکشن کیا ہے نہیں ویسے یہاں پہ صرف یہ کی بکرا ہے نہیں بکرے تو میں کہہ رہا ہوں پوری کھیپ بنتی ہے بڑی عید بھی قریب ہے جس طریقے سے ہم بات اپنی فیزیکل فٹنس پر کرتے ہیں جو آپ نے شروع میں کہا آ کر کے کہ روحت شرما اور ویرات کولی اور باڈی لینگویج کیا آپ نے بات کی ایک قصد تک آپ کے خیال میں یہ ایک کانٹینیوز پروسس کا نام ہے کہ آپ اس لیول پر پہنچتے ہیں کہ جب آپ کے سوالاک کے سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں شائقین آپ کو دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس پروسس میں اس عمل کا حصہ ہے فیزیکل فٹنس جسی عمل کا حصہ ہے دیکھیں جس طرح آپ بیٹسمن ہیں عسیم بھائی سے بتا سکتے ہیں بیٹسمن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر روز اتنے بال کھیلنے ہیں اسی طرح ہی سائیکلوجیکل جو ایسپیٹس ہیں ان کو بھی آپ کو ریپیٹیڈلی کرنا پڑتا ہے تب وہ جا کے آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ بنتے ہیں جو میں نے ایکزامپل دیا آپ کو کہ ویرات اور روحج جو ہیں they have gone through this process ان کو انجریز بھی ہو چکی ہیں یہ recover بھی کر چکے ہیں and they have come back much more stronger ابھی بھی آپ ویرات کو دیکھیں چلیں وقال ایک ایسی عجیب سی شورٹ مارتے گا اٹھو گے بولر کو میں کریٹ دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو مائنڈ سیٹ ان کا فیلڈ کے اندر تھا جو سپرنٹ کرتے ہیں جو سپرنٹ کرتے ہیں جو مائنڈ سیٹ ان کا فیلڈ میں تھا جو ان ان کیس لینے کی کل کوشش کی ہے جو بلکو گئے آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے ہاں یہاں پہ اگر کوئی ڈیپ فیلڈنگ کر رہا ہو نا کوئی سینئر کرے گا تو تفان مچ جائے گا بلکل 37 years کے ہیں وہ اب یہ بات نہ بھولیں 37 38 years کے ہیں اس وقت آگرات اور وہ سپرنٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی 23 سال کا ہمارا لڑکا ہوتا جو کہ ہماری ٹیم میں تو 25 سال والے بھی بھاگتے ہیں میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم میں تو 23 24 سال والے بھی نہیں کر رہے کیونکہ یہ سارا ہے مائنڈ سیٹ کیونکہ جب وہ اندر آئے ان کو پتا تھا کہ ہم نے ان کو پوری فائٹ بیک دینی جس طرح ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نے بہت تھوڑا سکور کیا تو یہ ایک پروسس ہے یہ ایک عمل ہے جس طرح میں نے ایک دو بار اللیوٹ کیا کہ جو سٹرکچرز ہیں پاکستان کے پرکٹ کے اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ پریکٹس ہوتی نہیں ہے اب سیلیکشن ہمیشہ فٹنیس بیسٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں ایسی ہوتی ہے اور اگر آپ کے کوئی پلیئر فٹ نہیں ہوتے تو آپ ان کو ٹور کے اندر تھوڑی دیکھلی سٹینڈ بائی رکھتے ہیں ہمارے ہاں تو شاید انجری بیس ہوتی ہے اب جیسے جو حالات ہیں لگ تو ایسا رہا جی کہ آپ جتنے بھی انجری پلیئر ہیں آپ کو سب سے ساتھ لے کے جا رہے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ان کو ہیسا سٹینڈ بائی لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو پہلے دو تین ہفتے ہوتے ہیں ان پہ اسمن کی ریہبلیٹیشن ہو سکے اگر ان کے سپورٹ کے ڈاکٹر جو ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں تو ان کو آگے لے کے جائے جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں سٹرکچر نہیں کرتا کسی کی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوتی کسی کی میڈیکل ٹریاج نہیں ہوتا کسی کا دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ان کی فیزیلوجیکل پیرامیٹرز ٹھیک ہیں ان کا سیرم وائٹمن سیرم کیلسیم جو چیز جو بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو سٹرینٹھ دیتی ہیں آئرن جو کہ آپ کو سٹیمنہ دیتا ہے وہ کیا پورے ہیں میرے حساب سے تو جو میں نے دیکھا ہوا ہے میڈیکل بورڈ صرف نی جرک ریسپونس کرتا ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے جب کچھ چیز ہو جاتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ ہی نہیں ہے آپ پہلے سے یہ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہمارے چیرمن صاحب نے بھی آج یہ کہا وہ تو ہمارا ایک نا وہ ہے شاید انتخابی نشان ہے چیرمن صاحب نے بھی اب کہا کہ آپ اساس ہو گیا کہ جو ٹیم کو نا سرجری کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ دکھر ہوں آپ تو یعنی کہ ان کو پہلے پتا تھا انہوں نے تباہی ہو جائے گی پھر ہم جو ہے نا وہ کو رد عمل کیونکہ یہ سب کچھ ریاکشنری کرتے ہیں یہ پرو ایکٹیو لیگر پلان کریں کہ ہر پلئیر کو ایک ٹریاج ہو وہ آئیں ان کے فیزیلوجیکل پیرامیٹرز ہو اس کے بعد ان کو ان کے میڈیکل پیرامیٹرز ہو اس کے بعد ان کے بائیو میکینکل پیرامیٹرز ہو ان کی نیوٹریشن دیکھی جائے باولر کی دیکھی جائے بیٹسمن کی دیکھی جائے اس حساب سے آپ پھر ٹیر وان ٹیر دو میں ڈال رہے ہیں اتنا زیادہ کام کون کریں یہ جی پوری دنیا میں ہوتا ہے انگلنڈ میں ایسے ہوتا ہے اسٹریلیا میں ایسے ہوتا ہے اچھا میں آ رہی تھی اس سوال کی جانت کہ یہ کتنا مختلف ہے یہ پی سی بی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کمپیرٹیو لی دیگر ٹیم اور دیگر وارڈز کے یہ بہت مختلف ہے پی سی میں تو میرا خیال ایکزیسٹن نہیں کرتا جیسے میں ہوتا ہے کہ وہاں ایک نی جورپ ریسپونس ہے جیسے کچھ چیز ہوتی ہے آپ ریکٹ کرتے ہیں اس پر اس پر ایکشن کرتے ہیں پی رنجر ہو گیا اس کو ریویلیٹیشن کے لیے بھیج دیں اب پریونچن جو ہے جس پر کل علی نے بھی بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے سپورٹس انگی پریونچن وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کو ایک سٹرکچرد آپ پر ایسے پلان ہوتا ہے کہ ان پیئرز کی بائیومکینک اسیسمنٹ کرنی ہے ان پیئرز کی نیوٹریشن کا دیکھنا ہے ان پیئرز کا ہم ہم نے فیزیلوجیکل اسیسمنٹ کرنی ہے ان پیئرز کی ہم نے اناٹومیکل مسل گروپس کی اسیسمنٹ کرنی ہے جوائنٹس کی اسیسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ ان کو سکرین کرتے ہیں کہ یہ پلیئرز ہمارے ہمیں فٹ لگ رہے ہیں یہ پلیئرز ہیں ان پر کام ہونے والا انفورچنلی ایسے ہوتے نہیں آپ ایک میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کس قسم کی فٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے بہت ریموٹ ہے کیونکہ باہر جو میں فٹنس ٹیسٹنگ آج کل دیکھتا ہوں اس پر میرا نہیں خیال کہ پاکستان ٹیم کا کوئی شاید ایک یا دو پلیئرز میرا خیال ہے شاہد آفیدی جو ہیں شاید اس زمانے میں کیونکہ وہ اس سارے فٹنس ٹیسٹ کو پاس کرتے تھے اور اب اس وقت مجھے کوئی اتنا ایٹلیکٹرز نہیں آتا یہ جو آپ سٹویشن بتا رہے ہیں تو بڑی آئیڈیال سٹویشن ہے ایسے میں اگر ہم اپنے ٹیم کی بات کریں تو اس میں کسی کو چار سال بات لیا جاتا ہے بڑے میجر گیپ کے بعد مارجن کے بات لیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کھلاڑی پر رکھتے پر مانٹر کرنا کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میں جس طرح کام کرتا ہوں میں سال میں تین ان کی اسیسمنٹس کرتا ہوں اس میں ہر پلیئر آتا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں ان پلیئرز کی یہ ایشوز ہیں کسی کا کوئی نگل ہے کسی کا کوئی ایسی چیز ہے ان کی ہم پھر اس حساب سے کہ اس کو پہلے بائیو میکینکل اسیسمنٹ کروائی جائے کھانے پینے میں کوئی ایسی احتیاط شاید نہیں کی یا ان کو ان کا کوئی کیلسیوم کم تھا ان کا وائٹمن ڈی کم تھا ان کا آرن کم تھا ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ تب ہی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا پیڑیوڈک آپ کا ایک اسیسمنٹ ہوگی اگر آپ پیڑیوڈک نہیں کریں گے اور آپ بلا رہے ہیں جی اس کو انجری ہوگی یا بھیج دیں دیکھتے ہیں اب اب کیا ہوگا تو پھر تو ایسی ہوگا باہر پیڑیوڈک اسیسمنٹس ہوتی ہیں ایوری فور منس اور پھر پلیئرز کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پلیئر بالکل فٹ ہے یہ فٹ ہے اس وولیوم آف کرکٹ کے لیے یہ فٹ ہے اس وولیوم آف کرکٹ کے لیے اب آپ دیکھیں نا وولیومز دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ ہے ٹوئی 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 ٹی ہمارے ٹی ٹین بھی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اب شاہینہ فرید کو میں نے بھی داخلہ تین چار گرد پہلے دیکھا وہ شارجہ میں ٹین ٹین کو کھیل رہے تھے ہی اس ناٹ فٹ وہ آپ کیسے ٹین ٹین کھیل سکتے ہیں ہمارے اسٹ ہے پاکستان کے جو شارجہ یو اے ہی میں ہوا تھا وہ ایمیریٹس کرکٹ لیگ انہوں نے کھیلی تھی ہاں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایسا پلیئر جو ہمارا ایک سٹار ہے جس ایلیٹ پلیئر ہے اس کو آپ کیوں ایک ٹین ٹین والے میچ میں کھیلائیں گے آپ ان کو بھی وہ بھی ٹوئنٹ ونٹی تھی آجף ٹوئنٹ ونٹی تھی میرا خیالہ ٹین ٹین ایمریٹس کرکٹ لیگ وہ ٹین ٹین نہیںتی ما ٹوئنٹ ایمریٹس کرکٹ لیگ شروع ہے آپ کے خیال میں آپ جب ہم نے ذون رہے ہیں مسائل کو اور کافی سارے آپ نے اس ٹیم میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے چیم ایسا ٹروفیت چیرمنٹ صاحب میں نے کہایا کہ یہ نئی ٹیم ہوگی ٹین ڈھ انچانی ونڈے میں ٹیم ایسا ٹینج ہو جاتی ہے نیکن پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں نہیں ہے نا تین چار تو ہیں نا تین تو چینج ہوتی ہے اس میں لیکن ابھی یہ ڈیویٹ بھی چلی ہے کہ شاید اس کو بھی ٹی ٹوینٹی میں کنورٹ کر دیا جائے لیکن کوئی بھی جب بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو لانگ ٹرم پلانیگ ہوتی ہیں آپ کی تبلیت آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے اسیس کرتے ہیں پھر آپ اگلے ایونٹ کی پلاننگ کرتے ہیں اب اس میں ٹائم کتنا ہے کیا آپ ایک سال کے اندر یا دو سال کے اندر ان میں سے کون سے پلیئرز ہیں جو آگے جا سکتے ہیں کون سے پلیئرز ہیں جو آگے نہیں جا سکتے ہیں آپ ابھی سے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں پھر ایک اور جو آپ کا گروپ بن جاتا ہے پول او پلیئرز بن جاتا ہے جاہے وہ پندرہ اٹھارہ ام بیس جتنے بھی لڑکے ہیں پھر آپ ان کے اراؤنٹ ٹیم بیلڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو کونٹینیوزلی چانسز آپ دیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے ہی سارے میچز کھیل لیں وہ بنچ پہ بیٹھے رہے ہیں ابھی یہ مسئلہ میں کیوں آ رہا ہے کہ جو بنچ سٹینکھ ہے ہماری وہ بنچ کی ہی سٹینکھ ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوئے ہیں میں ایک چیز کا بڑا وہ قائل ہوں کہ میں سکارڈ کے اندر کبھی ایسا لڑکا نہیں ڈالوں گا جس کو پلائنگ 11 کے اندر ڈالتے ہوئے آپ کو دس دفعہ سوچنا پڑے ایک دفعہ سوچنا پڑے ہاں بھئی اس چیز کی ضرورت ہے یہ ہمارے بس بیٹھا ہوئے لڑکا یہ جو پندرہ کی ٹیم تھی اس کو بنانے سے پہلے نو سیلیکٹرز نے کیا گیارہ بنائی ہوں گے دیکھیں پہلا آپ کا ہوتا ہے آپ آئی ڈیل اپنی پلائنگ 11 بناتے ہیں یہ ہماری ایک مین پلائنگ 11 ہے جنرلک سے ایک بنتی ہے نا یہ نورمل سرکنسٹانسز کے یہ ہماری بس پلائنگ 11 ہے پھر ایک سپنر ایک فاسبالر ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں کنیشن کے حساب سے ہے لیکن وہ ہماری پلائنگ 11 ہماری ٹیم کیوں ڈیلے ہوئی اسی وجہ سے پلائنگ 11 ہی نہیں بن لیتی نا آپ جو دیکھیں مرحلہ ہوتا ہے ٹیم کے جو آپ کہتے ہیں کمبینیشن بنانے کا کچھ سوالوں کے جو جواب ہیں فارم کس کی اچھی ہے کس کی نہیں ہے نمبرز تھوڑے سے کھا ہم نے وہ میچز ہم نے جو پچھلے تین مینے کے آپ میچز دیکھ لیں چاہے وہ ہم سیریز ہماری نیوزیلینڈ کی تھی ہم آئیلینڈ کھیلے اس سے پہلے اخوانستان کھیلے جتنے بھی ہم نے ٹرائل بیسز پہ کھیلے ہم لڑکوں کے اوپن ٹرائز لے رہے ہیں انٹرنیشنل میچز کے اندر کے جو رنز کر گیا اس کو ہم رکھ لیں گے جو رنز نہیں کرے گا اس کو ہم نہیں رکھیں گے اور وہ اس کے جواب آپ کو نہیں ملے جن سے آپ پرفارمس لینا چاہ رہے تھے انہوں نے نہیں دی شاید جن سے آپ نہیں لینا چاہ رہے تھے انہوں نے کو کچھ دے دی لکھا پھر بھی آپ نے نہیں ہے تو یہ پروسیس کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ ایک شوری لے کے سجری کریں گے ایک دم سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دوسرا تھوڑی سی ایک چیز جب یہ ہے اور سا بھی جس پہ بات کہہ رہے تھے میں سسٹم کے اندر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی مشینری نہیں آیا کوئی کام وہ نہیں کر رہے ہیں کس لیول پہ ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے اگر اگر امکے جی فیٹنس ٹیسٹنگ ہمارے نہیں ہوتی آپ کے پاس فیٹنس ٹرینر ہے ٹرینر ہے ٹرینر ہے اس کے بعد آپ کا جو فیزیو ہے آپ کے پاس جو ہے جو آپ کا فیزیو ہے آپ کی سنی کتنی جاتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاس کریں گے انہیں کو تو سب سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی سر میں رہا ہوں ان کی نہیں سنی جاتی ہاں ان کا جو قصور میں کیونکہ یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے میری انٹریکشن ڈیریکٹلی ان کے ساتھ تھی بھئی یہ پلیئر فٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ یس نو میں جواب دیتے ہوئے نو مہچ کی تاہتے تھے میں ان سے یہ ایک بات کرتا یس ہاں یا نا میں جواب دیتے ہو یہ نہیں چاہیے کہ یہ ایسی ہے میں نے کہا یہ ایسی فیٹ ٹو پلے اور نوٹ اس ٹوور کے لیے وہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے تھے اور ایک اور جو ایشیو تھا وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قطع کلامی کی مازل چاہتا ہوں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ فیزیو کہاں پر کھڑا ہوتا ہے وسیم صاحب ڈاٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ اگر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ